السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورت بکڑا کا سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کی دو آیات کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے کیا پیغام دیا ہے ذالکل کتاب اللہ تعالی نے کتاب کے شروع میں ہی سٹارٹ پہ ہی آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو کچھ بھی بیان کرے گی اس میں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی وہ ساری کی ساری یقیناً سچی ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے آپ کو یہاں پہ جتنے واقعات ملیں گے جتنی بھی چیزیں ملیں گی وہ ساری کی ساری حق بیان کرنے والی ہیں اور ان میں جو بھی کہا گیا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے بتایا گیا ٹھیک ہے تو جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں جاننا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں اشورٹی ہونے چاہیے کہ جو ہم جان رہے ہیں وہ کیا سچا بھی ہے یا پھر جسٹ اہمے ہی خیالات پر مبنی ہے اور جب تک ہمیں اس کے سچائی پر یقین نہیں آ جاتا ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ پہ ہی بتا دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی انسان اپنی کتاب لکھتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد چینجنگ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کمی ہے یہاں سے ٹھیک کرنا چاہیے میں زیادہ امپروفمنٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجنگز لاتے رہتے ہیں اسی لئے ہمارے پاس جتنی بھی کمپنیز دیکھ لیں وہ اپنی پروڈکس کو اپٹوڑیٹ کرتے رہتے ہیں ہر کمپنی اپنی چیزوں کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد بدل دی رہتے ہیں اس میں مزید بہتری کرتی رہتی ہے لیکن قرآن اسی کتاب ہے جو کہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس جیسی نہ تو کوئی کتاب ہے اور نہ ہی اس جیسا کوئی آتھر ہے یعنی کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے کوئی رائٹر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس جیسا اور یہ کتاب بالکل پرفیکٹ ہے جیسی ہے ویسی ہی رہے گی اور قیامت تک اس میں نہ تو کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی کچھ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی ایمیجن کر سکتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ہو سکتی تھی ٹھیک ہے تو اشورٹی ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نے خود دے دیا ہے کہ ہم یہاں سے جو بھی سیکھیں گے جو بھی پائیں گے وہ بالکل حق کے اوپر مپنیاں اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی شک و شبہ باقی نہیں رہتا اب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہدایت کس کو ملے گی یعنی ہدایت ملے گی لیکن کس کو ملے گی اس کے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں دل متقین متقین کے لئے اب یہ متقین کون سے لوگ ہیں اللہ تعالی نے اس کی بھی ریفائن ہودی کر دیا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لکھے آتے ہیں اب اللہ تعالی کی ذات بھی ہمیں یقین ہے اگر وہ ذات نہیں ہوتی تو ایک کائنات کون بناتا امیجن کر کے دیکھیں آپ کے ذہن میں کوئی ایسے چیز آتی ہے جو کہ بغیر بنانے والے کے بن گئی ہو کوئی ایسے چیز جو کہ خود بخود ہی بن گئی ہو نہیں نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی بنایا گیا ہے اگر بنایا نہیں جاتا تو آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا تو یہ سارے کائنات میں تو ایک گھر ہی ہے اگر یہ گھر خود بخود بن جائے تو پھر آپ کا بھی گھر خود بخود بننا چاہیے تھا نہیں بن سکتا نا تو یعنی ان سارے چیزوں کو بنانے والی کوئی ذات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ہمیں یقین ہے اب اگر اللہ تعالی پر یقین ہے تو پھر اللہ تعالی کی بیجی ہوئی کتاب پر بھی یقین ہے اگر کتاب پر یقین ہے تو پھر یقینا یہ کتاب کسی کے ذریعے تو ہم تک آئی ہے نا تو وہ ذات کون سی ہے انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آخری کتاب ملی اور اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کے اوپر اللہ تعالی نے صحیفے اور کتابیں نازل کی تو یہ سارے وہ چیزیں جو کہ ایک چین ہے اور اس چین کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں اللہ تعالی پر یقین ہے تو اس کے بعد باقی ساری چیزوں پر یقین ہونا لازمی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب سے وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جن کو ان ساری چیزوں پر یقین ہے چاہے انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں لیکن ان کو یقین ہے اب فرص کریں اگر کسی کو انبیاء کی ذات کے اوپر یقین نہیں آرہا تو وہ یہ سوچے آپ نے اپنے پردادہ کو دیکھا یقینا نہیں دیکھا ہوگا شاید کسی نے دیکھا بھی ہو کیا آپ نے ان کے بھی باپ کو دیکھا تھا نہیں دیکھا لیکن آپ نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہے نا اگر آپ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے بھی کوئی باپ تھے اگر سے ان کے بھی کوئی باپ تھے تو یہ چین ساری چلتی آ رہی ہے تو یقیناً آدم علیہ السلام بھی تھے اور آدم علیہ السلام اگر تھے تو پھر باقی انبیاء بھی تھے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنے سے تھوڑا سا گورو فکر کرنے سے پتا چلتی ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں صرف اسی پر یقین رکھیں نہیں بلکہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ان کے اوپر بھی ہمیں یقین ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے اور پھر قائم کرنا نماز کو نماز کو پڑھنا نہیں کہا گیا نماز کو قائم کرنا Okay let me explain something ہم نے نماز کے فضیلت کے بارے میں بہت کچھ بڑا ہوتا ہے بچپن سے بڑا ہوتا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں جسے نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا انسان کو اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رولے تو اس کو سکون ملے گا اس کی پریشانی کا حل مل جائے گا یا پھر بہت سارے تسلی والے اسی طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیں لوگوں کو چھوڑ دیں یہ کر لیں وہ کر لیں اس سائے چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے مل جاتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے ان سائے چیزوں کو لائک کر کے آتے ہیں شیئر کر کے آتے ہیں ہارٹ ریاکٹس دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ ہے پیل نہیں کیا ہوتا ہم نے اس چیز کو ایکسپیڈینس نہیں کیا ہوتا ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے لیکن کیا آپ نے کو سکون کبھی فیل کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سامنے رونے سے پریشان نہیں کیا حل مل جاتا ہے کیا آپ کو کبھی ملے جہاں کہیں لکھا ہوگا لوگوں کو چھوڑ گے اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیں ہم اس کو لائک کر دیتے ہیں لیکن کیا ہم نے خود کبھی دوست بنایا یعنی اپنے آپ سے پوچھئے یہ جو سائے چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں کیا آپ نے خود کبھی ان چیزوں کو فیل کیا ہے آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے ان چیزوں کا یقیناً بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا ہوگا تو پھر کیوں ہمیں نماز سکون نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کی دوستی پہ ہمیں یقین کیوں نہیں ہے اگر ہم سجدے میں سر رکھ کے روتے بھی ہیں تو ہمیں وہ والی فیلنگ کیوں نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے جو کہ ہم نے چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملتی تو قائم کرنا قائم کرنا is the main point نماز کو پڑھنا نہیں ہے اوکے let me ask you some questions مجھے یہ بتائیے جگہ آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے نماز سے پہلے کا جو وضو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی فوکس کیا ہے کہ ہم وضو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ہم نے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئے ہم نے ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھایا ہم نے کلی اچھے طریقے سے کی ہمارے بازوں میں کوہنیوں میں کہیں کوئی جگہ خالی تو نہیں رہ گئی کہ وضو کا پانی وہاں نہ گیا ہو ہم نے مسہ اچھے سے کیا پاؤں اچھے سے دھوئے ہمارے موہ میں کسی چیز کا ٹیسٹ تو نہیں ہے جو ہم نے ابھی ابھی چیز کھائی تھی یعنی ہم conscious ہو کے وضو کرتے ہیں کیا یقینا ہم نہیں کرتے ہوں گے پھر جب ہم جائے نماز پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنا دھوٹا سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے پاؤں سی دے کر کے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنا بیلنس اچھا کیا نہیں نہیں کیا ہوتا آتے ہیں وضو کرتے ہیں جیسا وضو ہو گیا چھیک ہے جائے نماز پچھائی نماز پر نہ سٹارٹ کر دی اور نماز میں ہی کبھی اپنے کپرے ٹھیک کر رہے ہیں کبھی اپنا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں اور اسی طرح سے نماز کمپلیٹ کر کے واپس جائے نماز لپیٹا اور رکھ دیا ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں ہم جو نماز پرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کس کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کیا ہم نے اس طرح سے فیل کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں یقیناً بہت بار ہم نے ایسا کچھ بھی فیل نہیں کیا ہوتا ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ ہمیں وہ چیز بھی نہیں پتا ہوتی کہ ہم نے پڑھا کیا ہے جو پڑھ کے آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو ایسی ملاقات جس میں نہ تو ملاقات کرنے والے کو کچھ پتہ ہے اور جس سے ملاقات کی جاری ہے نہ تو اس کو کچھ پتہ ہے اس ملاقات سے آپ کو کیا حاصل ہوگا آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں سامنے والا آپ کو جانتا نہیں ہے آپ اس کو جانتے نہیں ہو آپ دونوں ایک دوسرے کی زبان تک نہیں جانتے آپ کیا ملاقات کر کے آئیں گے کیا بات کر کے آئیں گے آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا تو ہم نماز کو قائم نہیں کرتے ہم نماز کو صرف پڑھتے ہیں اور صرف اس کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں یعنی ہم نے سمجھا ہوئے کہ یہ ہمارا ایک ٹاسک ہے جس کو ہم نے بغیر سوچے سمجھ کرنا ہے اور done جسٹ اتنا ہی کافی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو کر کیوں رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا ہوگا ان سائے چیزوں سے بالاتر ہو کے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں جسٹ اس کو ایک کام سمجھ کے کرتے ہیں ڈیوٹی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور بہت سارے لوگ تو اس کو ڈیوٹی سمجھ کے بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے بہت ختم ہے ٹھیک ہے اور نماز قائم کیسے ہوگی اس کے اوپر میں الگ سے ایک آڈیو ریکارڈ کر دوں گی انشاءاللہ ورنہ یہ بہت لینٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ متقین کی ایک اور صفت بتاتے ہیں کہ یعنی ہم نے جو ان کو دیا وہ اس میں سے غرج کرتے ہیں اگر وہ کسی کے کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے کیا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لئے تفیق دیا فرس کریں اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں آپ کسی کی پیسوں سے ہیلپ کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رسک نہیں دیتے تو آپ کہاں سے ان کو دیتے ہیں اگر آپ کسی کو کوئی صلاحیت ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ اگر اپنی فیملی میں کپریس تائی کر دیتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ذہن ہی نہ دیتے سمجھنے کے لیے تو آپ ان کو کر کے دے دیتے کیا ہر وہ چیز جو آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوا تھا کہ فلاہ بندے کے ذریعے اس کی یہ help ہو گئی اور اگر اللہ تعالیٰ اس فلاہ بندے کو وہ صلاحیت ہی نہیں دیتے تو وہ کس طرح سے کرتا تو جو متقی ہوتا ہے انسان وہ آجیز ہوتا ہے وہ اپنی qualities کو اپنی نہیں سمجھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں وہ جتنا لوگوں کی help کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے رہے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں اگر وہ کسی چیز میں بہت محنت کر کے کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی کوشش کرنے کی توفیق دی تھی یہ اس لیے ہو گیا تھا تو ہدایت کس کو ملتی ہے وہ جو متقی ہوتا ہے کیا آپ متقی ہیں آپ نے یہ والی qualities ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر کیسے آئیں گی اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو جب تک آپ ہاتھ سے پکڑ کے اپنے موں کو نہیں لگائیں گے وہ نہیں آئے گا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ کو پیاس لگیا ہے آپ دور سے کہیں کہ ہاں میں نے پانی پی لیا اور پیگ لیا پیاس بجھ گئی آپ کی نہیں نا تو ہدایت تو وہ ہے جو کہ مانگے بغیر نہیں ملتی دنیا میں آپ کو ہر چیز شاید مانگے بغیر مل جائے حالانکہ نہیں ملتا کچھ بھی کوشش کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا ہاں اگر کسی کے قسمت بہت اچھی ہے اور اس کو مانگے بغیر کچھ چیزیں مل گئی ہیں تو ٹھیک ہے ایٹس ہوکے لیکن ہدایت آپ کو مانگے بغیر طلب کیے بغیر کبھی بھی نہیں مل سکتی تو کتنی بار آپ نے مخلص ہوکے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگی آپ نے اچھی عبادت کرنے کی توفیق مانگی اگر آپ کو نماز پر کے سکون نہیں ملتا تو کتنی بار آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ والی فیلنگ نہیں آرہی جو کہ نماز کے بارے میں میں نے سنی ہوئی ہے میرے اندر وہ فیلنگ لائیے یا مجھے توفیق دیجئے کہ میں کچھ ایسا کر پاؤں کہ میں اس سٹیج پہ پہنچ باؤں جہاں پہ عبادت میں سکون ملتا ہے کتنی بار آپ نے اس کے لئے دعا کی اپنے آپ کا جائسہ لیجئے اپنے آپ کو پڑھ کیے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے جزاک اللہ خیر